آج اگر آپ دیکھیں تو پردھان منطری مودی کے اس بھاشن نے آج لوک صبح کا جو چناؤ ہونے والا اگلے سال اس کی ٹون سیٹ کر دیا ہے اور انہوں نے آج دیش کے لوگوں کو کافی کچھ سپشٹ کر دیا ہے کہ وہ اگلے کچھ مہینوں میں کیا کرنے والے ہیں پہلی بات جو انہوں نے سب سے بڑی بات کہی ہے وہ یہ ہے یونیفارم سیویل کورڈ کے بارے میں اور یہ چرچہ تو ہوئی رہی تھی پردھان منطری کے آج کے بیان کے بعد اب ایسا لگتا ہے کہ ان چوناؤں سے پہلے یونیفارم سیویل کورڈ اب آ جائے گا دوسری بات مسلم تشٹی کرن کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مسلم تشٹی کرن نہیں ہم سنتشٹی کرن میں وشواس رکھتے ہیں اور یہ جو مسلمانوں والا جو پورا بیواد شروع ہوا ہے وائٹ ہاؤس سے انہوں نے آتے ہی اس بیواد پر دھیان دینا شروع کر دیا ہے اور مسلمانوں سے سیدھے سمواد کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ آج انہوں نے کہا تیسرا جو آج انہوں نے ہنٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ برشتاچار کو بہت بڑا مددہ بنانے والے ہیں اور وپکش کے بہت بڑے بڑے جو نیتا ہیں وہ آنے والے سمیں میں برشتاچار کے آروپوں سے بچ نہیں پائیں گے آج انہوں نے جو کہا ہے کہ برشتاچاریوں پر کانونی کاروائی کی گیرنٹی میں دیتا ہوں گیرنٹی کا مطلب ہم نے آپ کو بتایا وہ وعدہ جو توڑا نہیں جا سکتا اور موڈی اس وعدے کو توڑیں گے بھی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام بڑے بڑے وپکشی نیتا جن پر برشتاچار کے آروپ یا ماملے چل رہے ہیں ان پر چناؤں سے پہلے پہلے کڑی کانونی کاروائی ہو جائے گی یہ آج جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں اسے آپ کچھ مہینوں کے بعد اور اچھے سے سمجھ پائیں گے لیکن پردان منتری مودی نے آج بہتی صاف اور سپشت شبدوں میں اس بات کا پورا اشارہ کر دیا ہے اب ہمارے دیش میں یہ بہت چرچہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کے جو عدیکار ہیں وہ خطرے میں ہیں آپ کو یاد ہوگا وائٹ ہاؤس میں بھی پردان منتری مودی سے یہی سوال پوچھا گیا کہ مسلمانوں کے عدیکار بھارت میں خطرے میں ہیں تو ان کے لیے پردان منتری مودی کیا کریں گے آپ میں سے بہت سارے لوگ اب شاید اس بات کو بھول چکے ہوں گے کہ آج سے پندرہ سال پہلے ورش دوہزار آٹھ میں بھارت کے الگ الگ شہروں میں سیریل بم دھماکے ہوئے تھے جن میں دو سو گیارہ لوگ مارے گئے تھے تھوڑا سا یاد کر کے دیکھئے فلیش بیک میں آپ کو لے کر جاتے ہیں یہ تصویریں دیکھئے دوہزار آٹھ کی تصویریں ہیں ہمارے دیش کے لوگوں کی یاد داشت بہت کمزور ہے بھول بھی گئے ہوں گے اس لئے تصویریں آج نکالی ہیں دوہزار آٹھ میں یہ سیریل بم دھماکے ہوئے تھے اس زمانے میں بھارت میں آتنکوادی حملے روز مرہ کی باتیں ہو گئی تھیں اس طرح کے جو بم دھماکے تھے روز مرہ کی باتیں ہو گئی تھیں اب آپ شاید بھول چکے ہوں گے اس سمیں پچیس جولائی دوہزار آٹھ کو بینگلورو میں بھی نو الگ الگ ستھانوں پر سیریل بم دھماکے ہوئے جن میں ایک مہلہ کی موت ہوئی تھی اور بیس لوگ گھائل ہوئے تھے اس سمیں ان بم بلاسٹ کے لیے عبدالناصر مدنی نام کے ایک بیقتی کو گرفتار کیا گیا تھا یہ ایک مولوی ہونے کے ساتھ ساتھ کیرل پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کا ادھیکش تھا یہی وہ آدمی ہے جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آج جب یہ آروپی زمانت کے بعد اپنے گرہ راج کیرل پہنچا تو اس بیقتی کا زبردست سواگت ہوا اب جو ویقتی بوم دھماکے کر سکتا ہے اسے آپ کیا کہیں گے اسے تو آتنکوادی ہی کہیں گے لیکن اس آتنکوادی کا کیرل پہنچنے پر کیسے سواگت ہوا یہ آپ دیکھئے اور اس سے بھی زیادہ دکھی بات یہ ہے کہ یہ آروپی بھاری سرکشہ بندوبست کے ساتھ کیرل پہنچا ہے جہاں آس پاس پوری پولیس کی سرکشہ ہے اس کے پاس اور ایسا آروپ ہے کہ اس کی سرکشہ پر کرناٹک سرکار بھی اپنی طرف سے لاکھوں روپیا خرچ کر رہی ہے تاکہ یہ آتنکوادی سرکشت رہے اور یہ سیف رہے اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو عدالت سے جب اس آروپی کو زمانت ملی تھی تب اس سمیں یہ شرط رکھی گئی کہ عبدالناصر مدنی تب تک کرناٹک سے باہر نہیں جائے گا جب تک کی بم دھماکوں کے اس معاملے میں ٹرائل پورا نہیں ہو جاتا لیکن سترہ اپریل کو یہ آروپی سپریم کورٹ پہنچ گیا اپیل میں اور سپریم کورٹ نے بھی اسے اپنے گرہ راجے کیرل جانے کی اجازت دے دی حالانکہ اس سمیں کرناٹک میں چناو چل رہے تھے اور تب سرکار بی جے پی کی ہی تھی بی جے پی کا شاسن تھا اس لئے بی جے پی نے یہ شرط رکھی کہ اگر یہ آروپی کیرل جانا چاہتا ہے تو اسے اپنی سرکشہ کا خرچ خود اٹھانا ہوگا اور یہ خرچ تھا لگ بھگ 51 لاکھ روپے یعنی بی جے پی کی جو سرکار تھی کرناٹک میں اس نے کہا کہ اس کی سرکشہ تو ہم مہیا کرا دیں گے لیکن پیسہ اسی سے وصول کریں گے تب عبدالناصر مدنی نے یہ پیسہ دینے سے انکار کر دیا اور کہا میں پیسہ نہیں دوں گا اس کی بجائے سرکار سے کہا کہ آپ اس پیسے میں کچھ راحت مجھے دیجئے ڈسکاؤنٹ دیجئے اور اس سب کے بیچ کرناٹک میں سرکار بدل گئی بی جے پی ہار گئی کانگریس کی سرکار آ گئی قائدے سے کانگریس کی سرکار کو بھی اس آروپی کے ساتھ سکتی دکھانی چاہیے تھی لیکن اس نے اس آروپی کے لیے شرطوں میں بہت ساری ڈھیل دے دی اب سوچئے یہ کتنا بڑا نیائے ہے کہ ایک تو پندرہ سال پرانے بم دھماکے کے معاملے میں ہمارے دیش کی عدالتیں اب تک کوئی فیصلہ نہیں سنا پائیں سوچئے پندرہ سال ہو چکے ہیں اب تک فیصلہ نہیں آیا تو آپ دیکھیں ہمارے دیش کا جو نیائے پرانالی ہے وہ کیسی ہے پندرہ سال میں اگر نیائے نہیں ہو رہا تو کب ہوگا اور اس کا فائدہ کیا ہوگا اور جو آروپی بم دھماکے کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کا بھاری سرکشہ بندوبست کے بیچ اس طرح سے سواغت کیا جاتا ہے اسی دیش میں ورش دوہزار آٹھ میں جب بینگلورو میں یہ سیریل بم دھماکے ہوئے جو کہ اس آدمی نے کرائے ایسا آروپ ہے تب اس میں ان بم دھماکوں میں لکشمی نام کی ایک مہلہ کی موت ہوئی جو اپنے پتی کے ساتھ ایک بس ٹاپ پر اس سمائے کھڑی ہوئی تھی سوچئے آج لکشمی کی آتما کتنی دکھی ہوگی جب اس نے یہ دیکھا ہوگا کہ جس آدمی نے اس کی ہتیا کی ہتیا کروائی اس کا ہمارے ہی دیش میں کیسے سواگت ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت میں مسلمان خطرے میں ہیں بھارت میں مسلمانوں کے عدکار خطرے میں ہیں اور وائٹ ہاؤس میں پردھان منتری موڈی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے عدکاروں کے بارے میں کیا کر رہے ہیں تو یہ کس عدکار کشتر میں آتے ہیں دیکھ لیجئے آپ پچھلے ہفتے امریکہ میں ایک مسلم مہلہ پترکار جو میں نے ابھی آکھو کہا سبرینہ صدقی نے پردھان منتری موڈی سے وائٹ ہاؤس میں یہی سوال پوچھا تھا کہ موڈی سرکار مسلمانوں کے عدکاروں کی سرکشہ کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانے کو تیار ہے اور تب اس سوال کی ہمارے دیش میں بڑی چرچہ ہوئی تھی سچا ہی یہ ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو مسلم دیشوں کے لوگوں سے بھی کہیں زیادہ عدکار اور آزادی حاصل ہے اور عبدالناصر مدنی کا یہ سواگت بھی اس کا ایک بہت بڑا ادھارن ہے اس لئے آج ہم چاہیں گے کہ وائٹ ہاؤس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور امریکی میڈیا امریکی پریس کے جو لوگ ہیں انہیں آج مدنی کا کس طرح کیرل میں سواگت ہوا ہے کیسے اسے سرکار دوارہ پوری سرکشہ میں وہاں لے جائے گیا ہے وہ تصویریں آج امریکی میڈیا کو اور وائٹ ہاؤس کے لوگوں کو ضرور دیکھنی چاہیے انہیں اپنے سوال کا جواب مل جائے گا